کہ ایک عورت کے پر اتتاچار کیوں رہا کیونکہ عورت جب اکیلی جاتی ہے کمانے جاتی ہے تو یہ سوپ چیزوں سے بچا کر اسلام نے ایک سسٹم دیا اور وہاں پر حکمت یہ ہے کہ گھر کے معاملے گھر کے اندر ہی سٹل ہو جائیں اور عورت کے اندر سے وہ جو بری عادت ہے دوسرے مردوں سے جا کے بات کرنے کی اور تعلقات بنانے کی اس پر ایک روک لگانے کیلئے ایک بڑی بیماری کو جیسے ڈاکٹر کیا کرتا ہے ڈاکٹر یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے اگر یہ انگلی نہ کیٹی جائے تو پورا جسام آپ کا سڑ جائے گا آپ بلیں گے یہ ڈاکٹر تو ٹیروریس معلوم ہوتا ہے ہم تو یہ ڈاکٹر کے پاس آئے تھے انگلی بچانے کے لئے کہہ رہا ہے کہ انگلی کاٹ دو انگلی کون کاٹتا ہے ڈاکو کاٹتا ہے انگلی کون کاٹتا ہے چور کاٹتا ہے یہ ڈاکٹر تو چور ہے ہم بلیں گے آٹ آف کانٹیکуст بیچاری ڈاکٹر کو آپ بند نام کر ڈاکٹر کے ہاتھ میں چاہو دیکھ کر کوئی کہ یہ تو ٹیروریس ہے ہم کہیں گے نہیں نہیں یہ چاہو ہمیشہ ٹیروریزم کے لیے نہیں اٹھائی جاتی علاج کے لیے بھی اٹھائی جاتی آپریشن کے لیے بھی اٹھائی جاتی ہم کہیں گے ذرا کانٹیکس میں پڑھ لیا کرو اگر ایک سوسائٹی کے لیے جیسے ڈاکٹر مریض کو اچھا کرنے کے لیے آپریشن کرتا ہے تو اگر شوہر اسلام کے دائرے میں رہ کر سوسائٹی کا علاج کرتا ہے اپنے بیوی کا علاج کرتا ہے تو ہم اس کو ٹیروریس کہہ رہے ہیں بالکل